اکیس سو روڈ تعمیر کیا جا رہا ہے ادارے پانی اور صفائی کا نظام درست کریں تو سڑکی دیر پاس ثابت ہو سکیں گی مزید ایسی پر دفصلہ جانیں گے رزوان احمد سے بتائیے گا رزوان جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کی سب سے بڑی کارٹیج انڈسٹری کا درجہ رکھنے والی نیو کراچی ٹاؤن میں موجود گودرہ کالونی میں جو کہ یو سی دس ہے اور اس کے اکیس سو روڈ پر بیس برس بعد جو ہے وہ سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے اور اس کا آغاز جو ہے وہ دھاگہ مارکٹ سے لے کے کپڑا مارکٹ تک کیا جا رہا ہے کروڑوں روپے کا یہاں سے جو ہے وہ ٹیکس وصول ہوتا ہے حکومت کو لیکن یہاں پہ جو سہولیات کی فرامی ہے وہ صفر تھی منتخب بلدیاتی نمائندوں نے اس کا نوٹس لیا اور سڑک کم از کم جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ چیئرمن موجود ہیں نیو کراچی ٹاؤن کے محمد یوسف ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ صاحب فرمائیے گا اس سڑک کو بنانے کا خیال کیوں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ظاہر ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن جو کہ بہت ہی پسپاندہ ہے سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایک بہت بڑی گھرلی سنت کا ایک مرکز بھی ہے اس لیے ہم نے اس بات قادم کیا کہ ہم اس سڑک کو سرنو تعمیر کریں گے اور سڑک کی تعمیر سے پہلے یہاں سیوریس کا بڑا مسئلہ تھا اس کو حل کیا گیا مزید جو لائنوں کی لیکنشتی اس کو ٹھیک کیا گیا اور آج الحمدللہ ساٹھ ہزار اسکوائر فٹ جو ہے اس کی کارپیٹنگ یعنی سات ہزار روڈ سے لے کے نو ہزار روڈ تک جو ہے یہ مکمل سڑک جو ہے تعمیر کی جا رہی ہے سب یہ بتائیے گا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ سویس سودرن جو ہے وہ آپ کے تقریباً چھتیس کے لگ بک سیکٹر ہیں اس میں سے چونتیس جو ہے وہ کھودنے جا رہی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے ہی انفریسٹریکچر تباہ حال ہے مزید یہ جو ہے سارے لائن ڈالنے کے لیے کھدائی ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں میری تو خواہش یہ ہے کہ اگر جس طرح سے سویس سودرن گیس اپنا کام کر رہی ہے اگر وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی اپنا کام اسی طرح سے کر کے اپنا جو بلکل فرسودہ قسم کا تباہ حال انفریسٹریکچر ہے ان کا لائنے ہیں اس کو اگر تبدیل کر دے اور اس کے بعد سڑکیں تعمیر ہو جائیں تو اس کے نتیئے کے اندر جو ہے وہ علاقوں کی شکل ہی بدل جائے یہ ٹھیک ہے کہ وہ چیزیں جو ہے گلیاں اس میں اپنا سسٹم ڈال لیں لیکن دہر ہے کہ اس کے نتیئے میں میں روڈ کٹنگ بھی ملے گی اور ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ تعمیر بھی کر لیں گے شریف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پاکستان کی سب سے بڑی کارٹیج انڈسٹری میں آپ نے سہولیات تو فرام کر رہے ہیں لیکن یہاں سے ہمیں اطلاع یہ ہے کہ ٹریڈ لائسنس کی مد میں کوئی ریکاوری نہیں ہوتی یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام میں تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ماضی کے اندر ہی ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے غبن اور جنب و دیگر نظام اپنا سر سسم چلاتے رہے ہیں اس دفعہ جو ہے بلدیات کو جو نظام ملا ہے اس میں منتخب نمائندے جو آئے ہیں جماعت سلامی کی طرف سے وہ آمانت و دیانت کے ساتھ جو ہے اپنے سب و شب و روز جو ہے عوامی خدمت میں لگا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے یہاں پہ بیس سال کے بعد اس طرح کی تعمیر ہو رہی ہے اور علاقہ بڑا خوش ہیں مطمئن ہیں اور اس کے بعد جب ان کو سہولیات دے دی جائیں گی جب ہم تقاضہ کہلیں گے انشاءاللہ ہی سہول کردے میں کامیاب ہوں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سہولیات فرام کی جائیں تاجروں کو سہولیات فرام کی جائیں اس کے بعد جو ہے وہ ان سے ٹیکس دینے کی بھی بات کی جائے گی جی